السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ سب ہی مل کر بارگاہ رسالت میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار انیسے بے قسام چارہ ساز دردمندہ حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیعہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں باوازی بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وآلہ وسلم جانشینِ حضور مفتی عظم ہند سیدی سرکار اللامہ مفتی اختر رضا خان فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے مرنا جینا ہے سب کچھ نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے اور مرنا جینا ہے سب کچھ نبی کے لیے عیش کر لو منکرو یہاں چار دن عیش کر لو منکرو یہاں چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے اور مسلکِ علیہ حضرت سلامت رہے مسلکِ علیہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دینِ نبی کے لیے مسلکِ علیہ حضرت پہ قائم رہو مسلکِ علیہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اور اخترِ قادری خلد میں چل دیا اخترِ قادری خلد میں چل دیا خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے سند المحققین نائب سید المرسلین حضور الشاہ مفتی محمد مصطفی خان رضا مفتی آزم ہند بارگاہ رسالت میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کرو حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نصارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نصارہ کرو میں اور تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوہی زندگانی گزارہ کرو میں یوہی زندگانی گزارہ کرو میں اور آگے آپ فرماتے ہیں میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کرو تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں عزیزانی ملتی اسلامیہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس خاکدان گیتی پر نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں اپنی زندگی کے شب و روز گزار کر چلے گئے ہیں ان کا نام و نشان باقی نہیں ان کے نام لیوہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے مگر عزیزانی ملتی اسلامیہ اسی خاکدان گیتی پر اسی فرش زمین پر اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر کچھ ایسی بھی حسدیاں جنم لی ہیں کچھ ایسے بھی افراد نرونما ہوئے ہیں جن کا نام و قام آج بھی درخشندہ ہے آج بھی تابندہ ہے انہیں اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کی ہر آن نشان ہے سبحان اللہ عزیزانی ملتی اسلامیہ انہیں عظیم حسدیوں میں سے ایک عظیم حسدی انہیں شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت نعیب سید المرسلین سند المحققین آفتاب رشد و ہدایت تاجدار اہل سنت واقف اثرار شریعت دانہ رموز طریقت اشاہ سید اشاہ محمد مصطفی رزا خان حضور مفتی آزم ہند جن کو دنیا مفتی آزم ہند کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے عزیزانی ملتی اسلامیہ آپ صرف مفتی آزم ہند ہی نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے مفتی آزم عالم اسلام تھے اس لیے کہ آپ کی افتا اور تفقیف الدین کی شہرت و عظمت صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک عرب و عجم عرب و عجم کے تمام ممالک میں تسلیم کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے کی جاتی رہے گی عزیزانی ملتی اسلامیہ مفتی آزم کون ہے اللہ اکبر یہ مفتی آزم وہ ہیں جن کے اندر فاروق کی عدالت بھی ہے صدیق کی صداقت بھی ہے عثمان کی صخاوت بھی ہے مولا علی کی شجاعت بھی ہے امام آزم کی فقہت بھی ہے غوث آزم کی کرامت بھی ہے اور امام آزم امام آزم کی کرامت بھی ہے اور جن کے اندر مجدد آزم سیدی سرکار آلہ حضرت کی شان تجدیت بھی ہے نارہ حضرت کی شان تجدیت بھی ہے نارہ حضرت کی شان تجدیت بھی ہے حضرت کی شان تجدیت بھی ہے نارہ حضرت کی شان تجدیت بھی ہے نارہ حضرت کی شان تجدیت بھی ہے نہ صرف گلشن اسلام جو ہے پھولا پھلا ہے بلکہ دینی اور مذہبی درسگاہیں سیاسی اور سماجی محفلے بھی آباد ہوئی ہیں وہ مفتی آزم جنہوں نے مسلک حنفیت کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اپنے مال کی بازی لگا دی اور بہت سے لوگوں کو جو گنگشتگانے رہتے انہیں راہ حق دکھا دی اور بہت سے ایسے لوگوں کے دلوں میں جو تاریخ تھے نشق رسول اور محبت نبی نبوی کا چراغ روشن کر دیا جب ہی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہزاروں رحمتیں ہوں جب ہی تو کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے کیا وہ کہنے والا کہتا ہے کہ ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیرِ کاروان تم پر عزیزانی ملتی اسلامیاں اللہ اکبر حضور مفتی آزم ہند حضور سیدی سرکار مفتی آزم ہند بائیس زلہجہ تیرہ سو دس ہجری مطابق سات جون اٹھارہ سو بانوے اس وی کو بریلی کی سرزمین پر بروز جمعہ صبح صادق کے وقت اور مجدد آزم آیت من آیت اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ سیدی سرکار آلہ حضرت کے گھر پر پیدا ہوتے ہیں عزیزانی ملتی اسلامیاں اللہ اکبر آپ کا نام جو ہے پیدایشی نام محمد تجویز کیا جاتا ہے اور عرف مصطفی رضا خان تجویز کیا جاتا ہے لیکن آپ کے مرشدے برحق سیدی سرکار سیدی وسندی ابو الحسین احمد نوری آپ کا نام آل الرحمن ابو البرکات تجویز فرماتے ہیں عزیزانی ملتی اسلامیاں چھ مہینے کے بعد بریلی شریف تشریف لانے کے بعد آپ جو ہے اپنے حضور مفتی آزم ہند کو اپنی آگوش میں لیتے ہیں اور مجدد آزم سیدی سرکار آلہ حضرت کو یہ بشارت عزمہ سناتے ہیں یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا یہ بچہ مادرزاد ولی ہے یہ بچہ دین اسلام کا مبلغ ہوگا اس بچے کے توفیل بہت سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے عزیزانی ملتی اسلامیاں اور یہی نہیں یہ دعایا کلمات سیدی سرکار ابو الحسین احمد نوری فرمانے کے بعد اپنی انگوشت شہادت کو آپ کے موں میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنا مرید بنا لیتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ تمام یہ سلاسل کی اجازت و خلافت ادا فرما دیتے ہیں جبکہ مخان کا مہرارہ کا دستور تھا جب بھی کسی کو مرید بنا نہ ہو تھا تو پہلے اس سے مجاہدات کرایا جائے کرتے تھے پہلے اس کو ریاضات میں بٹھایا جائتا تھا اور جب بھی کسی کو مرید ترانہ ہوتا تو پھر پہلے اس کے دل کو پاک و ساف کر کے مزین کیا جاتا تھا لیکن عزیزانی ملتی اسلامیہ اللہ اکبر سیدی سرکار حضور ابو الحسین احمد نوری وہ آپ کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ اب کسی پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ بچہ پاویدر پیدا ہوا ہے پاک و ساف پیدا ہوا ہے اس کو کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے اس بچے کو کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے لہذا نگاہ ولی دیکھ رہی تھی یہ بچہ ولی کامل ہے مورا نہیں امام ابو الحسین سید احمد نوری میاں آپ کے مرشدے برحق نے آپ کو اپنے داخلے سلسلہ کر کے تمام سلاصل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرماتا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ عزیزانی ملتی سلامیہ سبان اون مفتی آزم وہ مفتی آزم ہن اللہ اکبر جب سیدی سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کا وصال ہو جاتا ہے تو سرزمین ہندوستان میں ترہ ترہ کے فتن رونما ہوتے ہیں کبھی تحریک خلافت کا فتنہ اٹھتا ہے کبھی تحریک استخلاص بطن کا فتن اٹھتا ہے کبھی نسبندی کا فتن اٹھتا ہے کبھی شدی تحریک کا فتن اٹھتا ہے عزیزانی ملتی سلامیہ لیکن ان تمام فتنوں کو سدن تمام فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے بریلی کا امام سیدی سرکار حضور مفتی اور اترنے کے بعد ان فتنوں کا ڈیٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان نے ہند کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمات عزیزانی ملتی اسلامیہ ان تمام تحریکوں میں سب سے پرخطر تحریک شدی تحریک تھی اس لیے کہ اس کا مقصد یہ تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان نے ہند کو نیس کو نابود کر دیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم رات پوتو کے دلوں کو سے ایمان کو نکال دیا جائے مسلمان اس کو ہندوستان سے باہر کر دیا جائے لیکن عزیزانی ملتی اسلامیہ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ دیش یہ ہندوستان کسی راجہ کا نہیں ہے بلکہ ہمارے خواجہ کا یہ ہندوستان جو ہے ہمارے رسول آزم کا ہے عزیزانی ملتی اسلامیہ آج بھی لوگ بہت سے لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو خاتمہ کر دیں مسلمانوں کو مٹا دیں مسلمانوں کو فنا کر دیں یاد رکھ نہ مسلمان نہ تو کبھی کل مٹا ہے نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک یہ شدی تحریک جیسے ہی رونما ہوتی ہے اس کا جو موجد تھا وہ شرد مانند آریا نام کا شخص تھا عزیزانی ملتی اسلامیہ اس نے یہ تحریک کی ایجاد کی اور اس تحریک کے ذریعے اس نے بڑے بڑے راجاؤں کو بڑے بڑے اہل سروت کو اپنے قریب کیا ساتھ ہی ساتھ گندوں کو بھی اپنے قریب کیا اور بڑے بڑے ظالموں کو بھی اپنے قریب کیا اس لیے کہ اس کا ارادہ یہ تھا اگر مال کی ضرورت پڑے گی اسلام کو مٹانے کے لیے تو مال دے دیں گے اگر ہماری گندوں کی ضرورت پڑے گی اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو ہم اپنے گندوں کے ذریعے اسلام کو نزد و نابود کرائیں گے عزیز عنی ملتی اسلام اللہ اکبر لیکن انہوں نے ایسا کیا سارے چار لاکھ قریب ہندو سارے چار لاکھ کے قریب جو غیر مسلم جو راج کوش تھے وہ ان کے دام فرم میں آکر مرتد ہو چکے تھے لیکن عزیز عنی ملتی اسلام ایسے دور میں اگر سب کی آواز خاموش تھی کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی بھی ناپاک سازش کے لیے کلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا بڑی بڑی درس گاہ موجود تھی بڑے بڑے کلم کار موجود تھی لیکن عزیز عنی ملتی اسلام اگر اٹھا ہے ایسے وقت میں تو پہلی کا امام سیدی سرکار مجدد آزم کا بیٹا مفتی آزم اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد 1923 کے اندر جات کرتی ہیں اس کی داگ بیٹ ڈالی جاتی ہے عزیز عنی ملتی اسلام اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علماء اکرام کو معزز علماء اکرام کو اپنے ساتھ لے کر جگہ جگہ ملک میں پھیلا دیا جاتا ہے جہاں جہاں یہ فتنہ جنم لے رہا تھا جس جگہ بھی بلکہ انہوں نے تو صرف سارے چار لاکھ مسلم لالاچ پوتوں کو اپنے مضام میں داخل کیا تھا ہندو درم قبول کرنے پر مجبور کیا تھا مگر وار مفتی آزم آپ نے نو لاکھ کے قریب غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں شامل کر دائرہ اسلام میں شامل کر لیا عزیز بس دھو تین منٹ اور لنگا اللہ رب حم تمام ہی کو صراط مستقیم پر غمزن فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت